پرائم میسٹر صاحب آؤٹ اف دی شیڈیول ان کو جانا پڑا امریکہ اور امریکن پریزیڈنٹ جب وہ نعرہ تھا سویمنگ پول میں وہاں پر جا کر اس کو بات کر رہی پڑی میاں نواز شیف صاحب کو کہ یہ میں بچائیں جو کور کمانڈر منگلہ تھے سر جنرل سلیم حیدر یہ سمجھا مشرف کہ یہ جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کے جو منٹس ہیں وہ لیگ انہوں نے کی ہیں ہماری تاریخ میں جوڈیشری میں بڑے کم ایسے ادوار رہے جہاں جوڈیشری نے کانسٹیٹوشن کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہو سن انیس سنی نانوے ہندوستانی وزیر اعظم عطل بحاری واجبائے کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت تھی لیکن کارگل میں مجاہدین کے حملے نے حالات بدل دیا عموماً یہ ہوتا تھا کہ جیو پولیٹیکس جیو سٹیٹیجک پولیٹیکس ہوتی ہے اس میں جو فارن آفیس کے اندر جو سب سے زیادہ انفلینس ہے وہ پنڈی کا ہے لیکن نواز شریف نے جو ہے وہ چونکہ وہ جنرل جے کے کو رخصت کر چکے تھے وہ سمجھتے تھے کہ مشرف میرا اپنا آدمی ہے تو انہوں نے پنڈی کو اعتماد میں لیے بغیر واجبائی کو بلائے اب دیکھیں کہ ٹائمنگ بڑی ہے میں کہ بیس غالبان انیس بیس کو واجبائی یہاں لاہور میں آتے ہیں لاہور ڈیکلیریشن ہوتا ہے وہ منارے پاکستان جاتے ہیں اور دونوں طرف کی جو سبل کی عادت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ایک نئے دور کا آغاز ہے ایک نئی ملینیم شروع ہونے جا رہی ہے اور وہ اس میں ایک نئے دور کا آغاز کرنے والے ہیں پہلی مرتبہ جو ہے وہ پتا چلتا ہے جا کے اپریل مئی میں کہ کارگل پہ جو ہے وہ جھٹویں شروع ہو گئیں کارگل میں حملہ اور مجاہدین درحقیقت پاکستانی فوجی ہیں یہ بات ہندوستانی حکومت کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کے لیے بھی ایک حیرت کا باعث تھی یہ پیورلی انیشیٹیف تھا جنرل مشرف صاحب کی اپنی سویٹ ویل کا اچانک یہ خبر آنی شروع ہو گئی کہ کارگل پہ انیشیٹیف لے لیا ہے فوج نے بعد میں وہاں پر ان کو ری ٹریٹ کرنا پڑا وہاں پر یہاں تک پھر ائر فورس کے جو ائر مارچل تھے ان کو کہا جنرل مشرف صاحب نے یہ ہے کہ اور پی ایم صاحب کو کہ ان کو کہیں جی کہ یہ ائر فورس استعمال کریں تو اس نے یہ ریفیوز کیوں کہ کیوں کہ وارڈکنے رو گئی ہے اگر تو وارڈکنے رو گئی ہے پھر تو میں کرتا ہوں اگر وارڈکنے رو گئی ہے پھر تو میں ائر پاور کو استعمال کروں پھر پرام میسٹر صاحب آؤٹ اف دے شیڈیول چھوٹی والے دن ان کو جانا پڑا امریکا اور امریکن پریزننٹ جب وہ نارا تھا سویمنگ پول میں وہاں پر جا کر اس کو بات کرنی پڑی میاں نوازشیف صاحب کو کہ جی ہمیں بچائیں یہ تو چونکہ پھر انڈیا کی طرف سے اتنا ٹا آگئے لنگے اٹیک کر لیں کہ لگا تھا وہ ہمارے اس بارڈر پر یہ ایک لوکلائز ٹین کور جو ہے ہمارا جو کشمیر اور نورڈن ایریا کو دیکھتا ہے اس کا ایک ڈیویزن ہے اپ سی این اے اس کے ایک سیکٹر میں ایک ایک ٹیویٹی ہوئی ہے ظاہر ہے اس کا ڈیویزن کمانڈر یعنی جو میرزی جینرل اوڈ ہے اس کا باس یعنی ٹین کور کمانڈر جو پنڈی میں بیٹھتا ہے اور اس کے اوپر سی جی ایس اور ڈی جی ایم او اور اس کے اوپر آرمی چیف ہوتا ہے اس ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور ان کو سارا پتا ہوگا ظاہر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیا اس وقت کے متخے وزیراعظم کو یہ بتایا گیا تھا جنرل پریویز مشرف صاحب وزیراعظم کی منظوری لی گئی تھی اس اوپریشن کے لیے وزیراعظم چھوڑے آرمی چیف جب بھی جائن او کنٹرول پہ ادھر کے ایکٹیو لائن او کنٹرول تھی روزانہ فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی روزانہ ادھر سیاتھین میں ایکشنز ہو رہے ہوتے تھے کوئی پرمیشن ایکارڈن ٹو امپورٹنس اس کی پرمیشن لی جاتی ہے ایسے نہیں کہ ہر چیز کی پرائم منسٹر کے پاس جا کر تو نہیں ہر چیز کی تو آرمی چیف سے بھی پرمیشن لی جاتی ہے نہیں لی جاتی ہے کے نوے اور دوہزار سے پہلے جو کشمیر کے اندر جو مجاہدین تھے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے وہاں جھڑپیں ہوتی تھی اور اخبارات میں ڈیلی جو ایک بڑی خبر ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ اتنے پارتی فوجی واصل جھنم کر دیا مجاہدین نے تو یہاں پہ جو کارگل میں کیا ہو رہا تھا اس کے بارے میں نہ حکومت بول رہی تھی نہ فوج بول رہی تھی تو اسی دوران یہ ہوا کہ ایک جو ہے وہ عالمی ٹورزم کانفرنس جو ہے وہ گلگت کے اندر رکھ رہی گئی وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جن کو مجاہدین اسلامباد میں کہا جا رہا ہے کہ مجاہدین ہیں وہ تو اینلائی کے لوگ ہیں نارڈرن لائٹ انفنٹری کی ہیں کیونکہ وہاں پہ جنگ بڑی چھدید ہو چکی تھی اور انڈیا کے دو جہاز وہاں گرا دیئے گئے تھے اب ظاہر ہے یہ تو مجاہدین نہیں گرا سکتے تو اینلائی کی وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو رہے تھے ہلاکتے ہو رہی تھی اور وہاں پہ لوگ آ رہے تھے ابتدائی پیشرفت کے باوجود کارگل میں پاکستانی فوج کو مختلف چیلنجز کی وجہ سے ریٹریٹ کرنا پڑا اور پھر شروع ہوا سیول ملٹری اتضاد کا ایک نیا دور سیول جو ملٹری تھے وہ خاصی کشیدگی پیدا ہو چکی تھی نواز صریف کسی صورت مطمئن نہیں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس کی اجازہ سے ہو رہا ہے نواز صریف کے جو قریبی علکے تھے وہ نیجی میفنوں میں بتایا کرتے تھے کہ اس وقت اب جو ہے وہ ایک جنرل نہیں جائے گا بلکہ چار جنرل جائیں گے نواز صریف کی کابینہ میں ایک وفاقی وزیر تھے نادر پرویز تو نادر پرویز کے بھائی تارک پرویز کور کمانڈر تھے کوئٹا کے تو وہ جو ہے ان کو اچانک جو ہے ایک دن جو ہے پادا چلا کے فوج سے برطرف کر دیا گیا اور فوج نے یہ کہا ہے کہ یہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ نواز صریف سے کیوں ملے ہیں پھر یہ کہ جو کور کمانڈر منگلہ تھے سر جنرل سلیم حیدر میں ان کو جو ہے وہ تبادلہ کر دیا گیا اور یہ سمجھا مشرف کے حوالے سے جو مخبریں ملی تھے کہ یہ جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کے جو منٹس ہیں وہ لیگ انہوں نے کی ہیں تو یہ ایک بڑی خاصی بڑی ٹینشن جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھی اور اسلامباد میں جو ہے وہ یہ کیا سرائیاں انہیں لگتی ہیں جی کہ اب جو ہے وہ کسی ایک کو جانا ہوں مشرف جاتے ہیں یا نواز صریف جاتے ہیں کہ میں چونکہ پریمانی وحفت کے ساتھ جا رہا تھا یونائٹی نیشن میں ریپرینٹ کرنے کے لیے میں جانا ہوں میں نے میاں صاحب سے ٹائم مانگا ہوا تھا کہ مجھے کو ٹائم دے ملک آتا ہے انہوں نے مجھے ٹائم دیا وہ تھا یہ بات ہے نو کی ہے یا آٹ کی ہے یا نو کی تاریش کی بات تو اچانک میاں صاحب نے مجھ سے بات کرنے لگے کہ شاہ صاحب کیا حالات واقعات کیا حالات یہ سوال تھا ان کا تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ باہر اس وقت ٹاک آف تا ٹاؤن نہیں ہے ٹاک آف تا کنٹری ہے کہ آپ کی ایک امت آج گئی یا کل گئی مارکت میں ریومرز یہ ہیں کہ جنرل مشرف صاحب یہ ہے اور یہ وہ عالمی جو ہے یہ ایک بہت بڑے ازدہا کی طرح آپ کی طرف آ رہی ہے کہنے لگے کہ اس میں آپ کی سجیشن کیا ہے میں نے کہا جی سجیشن بتاؤں گا آپ پارلی مانی پارٹی کی مٹی پلائیں اس میں اور میں بھی ہوں گا تو پارٹی سے بھی پوچھیں میں نے کہا سر میں کل فلائٹ ہے میری میں جا رہا ہوں نیویار کو بات ہوں آپ جو حکم کریں میں نے ایک طرح کا پوچھ بھی لیا کہ میں ان سے پوچھ لوں کہ بھائی میں جا رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ میں گیج کر لوں کہ میرے میں نے جن خطرات سے ان کو اگاہ کیا ہے ان کا اثر کتنا خوش ہے مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مائنڈ پک ہی نہیں کر رہا ہے خطرات کو اکتوبر انیس سو نینانوے وزیراعظم نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو ان کی غیر حاضری میں نوکری سے برخواست کر کے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زیاددین بٹ کو آرمی چیف تائنات کر دیا اس کے رد عمل میں جنرل مشرف نے ایک پلڈلہ سکو میں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا جو جنرل زیاددین بٹ تھے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ نواز شریف کے بندے تھے تو جو آئی ایس آئی تھی وہ ان کو فل بریف کرتی تھی کہ آرمی کیا سوچ رہی ہے آرمی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور وہ آپ کے خلاف کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں پتا تھا کہ مشرف کو کہ میں اگر اب ریزائن بھی کرتا ہوں یا مجھے گھر بھی بیجا جائے گا تو یہ بات یہاں پہ نہیں رکھے گی بلکہ یہ کورٹ مارشل تک جائے گی تو انہوں نے اپنی ایک جو ہے وہ کورٹ ٹیم بنا لی تھی اور ان چار جرنلز کے نام لیے جاتے تھے جنرل محمود تھے جنرل عثمانی تھے جنرل عزیز تھے اور جنرل مشرف تھے لیکن مشرف کو یہ خیال نہیں تھا کہ میں جب باہر ہوں گا تو اس طرح کا کوئی جو ہے مجھے برطرف کیا جا سکتا ہے مہینہ صاحب کو بھی یہ اس ڈی ڈے پہ یا اسے کا دن پر پتا چل گیا کہ اب یہ ہونے ملا یہ ہو رہا ہے میں نواز شریف صاحب بابل پوری اکیس چکا تھے وہ وہاں سے اسلامباد آئے میں نو یا دس تھی اور جنرل مشرف صاحب باہر گئے ہوئے تھے کولمبو یا سری لانکا پتک میں جڑے تو وہاں سے آ رہے تھے تو ان کو یہاں نواز شریف صاحب نے پریامٹ کرتے ہوئے ان کو سیک کر دیا اور ان کے پاس جو ان کی چائز تھی بی جی آئی ایس آئی تھے بٹ صاحب ان کو میاں صاحب نے انواز کر دیا جس وقت میاں نواز شریف صاحب نے چیف آب آرمین صاحب کو بدلا تو وہ چونکہ رینجمنٹ پہلے تھا ان کا جنرل عزیز صاحب تھے اور وہ جا کر انہوں نے پرام نیسٹر پر اللہ بول دیا اور ٹی وی سٹیشن بھی بہرہ سارا انہوں نے کپچر کر لیا اور وہاں سے جو ٹروپس آ رہے تھے وہ بچے بچے تھے بالکل ہیں بیری ینگ سولجرز تو ان کو میرے ساتھ جو کمانڈوز تھے وہ سارے سینئر کمانڈوز تھے ان کے پاس ویپن بھی سارے آٹومائٹک تھے وہ تو ان کو بھون کے رکھ دیتے تو اس لئے وہ میں نے آبوائیڈ کیا کہ اس کے اندر ان کے لئے بہت کیجولٹیز ہونی تھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک سرکاری میڈیا صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور اخبارات تھے میں اس وقت پاکستان اخبار کے اندر میگزین ایڈیٹر تھا تو ہمارے جو ایڈیٹر تھے مجیب رومان شامی وہ نواصیب کے بہت قریب جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے اور ان کی ملقاتیں مسلسل ان سے رہتی تھیں تو مجھے اس جو اندر جو صورتحال ہوتی تھی ان کی آگائی جو ہے اپودی طرح تھی کہ آلات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اس دن جو یہ خبر جب ٹی وی سے بریک ہوئی آفٹر نون تھا کہ نواص شریف نے جنرل مشرف کو برطرف کر کے جنرل زہودین بٹ کو آرمی چیف لگا دیا گیا ہے تو ہمیں یہ پورا پتا تھا کہ اس کا جو ہے وہ رد عمل آئے گا ہمارا آف اس میلوڈی میں ہوتا تھا روزمان پاکستان کا تو میں نے ایک دوست کو لیا اور ہم ان کا فوٹا فٹ پی ٹی وی چلتے ہیں کیونکہ نواص شریف نے یہ سب کچھ کیا تھا تو ساتھ یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ وزیراعظم پاکستان نواص شریف چند لمحے بعد قوم سے خطاب کریں گے تو میرا یہ خیال تھا کہ اگر وہ خطاب ریکارڈڈ ہے تب بھی جو ہے وہ آرمی اس کو نہیں چلنے دے گی تو ہم فورا پی ٹی وی پہنچے اور جیسی میں پی ٹی وی کے گیڑ کے قریب جو ہے وہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹرک آیا ہے ایک آرمی کی جیپ ہے اور اس ٹرک سے لوگوں نے چھلانگیں لگائی ہیں میرے سامنے کچھ لوگوں نے اور وہ پی ٹی وی کے گیڑ کی طرف آئے ہیں اور وہ ٹرک ان لوگوں کو اتار کے باقی کچھ لوگوں کو لے کے جو پہلے زیادہ فوجی تھے ان کو پرائیم لے کے پرائیم اسٹراہوس کی طرف پہ چلا گیا تو انہوں نے پھر جو ہے وہ فوراں جو ہے وہ کچھ انتظار کیے بغیر جو ہے گیڑ کو پھلانگنا شروع کیا تو یہ سارا میرے سامنے ہو تو وہ پھر جو ہے وہ اس کے بعد پی ٹی وی سے ہم آئے تو یہ خبریں چلنی شروع ہو گئیں کہ پاک فوج نے جو ہے وہ تمام اساس تنسیبات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور پتہ چل گیا کہ نواز سیب جو ہے وہ آریسٹ ہو گئے ہیں اور انہیں جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا ہے مختلف طرح کی چیزیں آگ رہی تھی ہم نے دیکھا کہ ججز کافی دیر ہو گئی ہے کیونکہ صورتحال بڑی مبہم سی تھی پھر پتہ چلا کہ پوتھ لینے کے لیے شاہدان خان صاحب پریزنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور صدیقی صاحب جو اس وقت چیف جسس تھے وہ اپنے گھر میں ہی رہے بلکہ ہمیں اطلاعات مر رہی تھی کہ وہ ڈیٹینڈ ہیں اور ان کو اجازت نہیں سپریم کو اٹھانے کی پھر اسی شام میں صدیقی صاحب کو ملنے گیا میں کہ صدیقی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سجاد علی شاہ صاحب کے ایشو سے اور آپ نے ایک سپیشل بینچ ہیڈ کیا سجاد علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہ وہ ان کی اپاینٹمنٹ جو ہے وہ سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی اور پروسیڈنگ شروع کر دی میں نے کہا جو آپ نے جس طرح سے صاحب کا چیف جسے جو تھے ان کے ساتھ جو کیا انفارچنیٹلی اسی کا آج آپ کو بھی سامنا ہے ایک مکمل خوف و راستہ کوئی بات کوئی بیٹنگ کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی کہنے کو تیار نہیں تھا ایک بیٹنگ خورشید قصوری صاحب کے گھاروی لاہور میں میں نے کہا یہ کچھ کریں کوئی کوئی کو اپروچ کرنا چاہیے جانا چاہیے وہاں پر یہ سارے ہماری ڈیڈرشپ تھی ہمارے جنرل سیکٹری تھے سرنیام خان وہ تھے راجزہ فلک صاحب تھے ساری ٹاپ کی جو لیکن وہاں پر فیصلہ یہ ہوا کہ اچھا جی دیکھتے ہیں کرتے ہیں ریزولوشن وہاں پر پاس ہونے لگا جنرل مشرف اور مارشلہ لگنے کے خلاف مضامت کرتے ہیں یہ میں نے مضامت کیا کرتے ہیں کہیں پرزور مضامت کرتے ہیں تو وہ کچھ لیڈر ان کا بنام لینا چی بات نہیں ہے انہوں نے کہا یہ پرزور کا لافظ چھوڑ دیں میں نے کہا کیوں پرزور سے کہ زیادہ تقریب ہوگی جنرل مشرف صاحب کو دیکھو کلسون صاحب کا کہنے لگی کہ میاں صاحب نے مجھے سپیشل کا ہے کہ آپ کو بھی بلا کے آپ سے پوچھ لوں کہ ہم ملک سے باہر چلے جائیں میں نے اب رپٹلی کہا جیلیں اوپر نہیں گرتی جیلیں ہوتی رہتی ہیں لوگ جاتے رہتے ہیں جیلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور الٹی میٹلی یہ جو زفرل شاہ کیس اس کے اندر بڑی بدکسمتی کی بات ہے اس وقت پروسیڈنگز ہو رہی تھی مشرف کے مارشل اللہ کے خلاف اور یہ اندرشہ تھا کہ شاید پروسیڈنگز مشرف کے مارشل اللہ کو انکانسٹیٹویشنل ڈیکلیئر کیا جائے گا اچھا وہ بنچ جو تھا جو اس کو ہیڈ کر رہا تھا زفرل شاہ کی اس کو حسدی کی صاحبی تھے ارشاد حضن خان نے میرا خیال ہے اس وقت مشرف کے ساتھ جو بھی پارگین کیا حسدی کی صاحب باہر نکل گئے اور ارشاد حضن خان چیف جہست بن گئے جو جنرل کیانی تھے وہ جو عدلیہ کی تحریک تھی جو وقلا میڈیا اور سورل سسائیٹی چلا رہی تھی اس کے پیچھے تھے وہ جنرل کیانی جو ہے وہ چیزیں مکمل طور پہ نہ صرف ہاتھ میں لے چکے تھے بلکہ انہوں نے تمام ایم جو جبوں پہ جو ہے وہ اپنے باعتماد لوگ بٹھا دیئے شکریہ